اسلام علیکم ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کے حوالے سے بہت ہی تیسٹی سی ایک ریسپی کو شیئر کروں گی چکن بولز کی ریسپی ہے یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں انہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ چند ہی چیزوں کے ساتھ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ بہت کرسپی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی لگ رہے ہیں تو آئیں اس کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری مزے مزے کی اور نیو ریسپی آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیں یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پر ایک میں نے آلو لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے اس طرح سے کرش کر لیا ہے آپ نے ایک شملہ میٹس لے لینے اس کے اس طرح سے کیوبز میں کٹنگ کر لیں اور ایک پیاس کی بھی اس طرح سے کیوبز میں کٹنگ کر لیں ایک انڈا لیا ہے اور یہاں پر ایک پیالی جگن ہے اس کو بوائل کر کے اس طرح سے رکھا ہے بوائل کیا ہوا جگن ہے ایک پیالی آپ نے بیٹرمز لے لینے ہیں تین آپ نے ہری مرچے لے لینے ہیں اس طرح سے بری کٹنگ کی ہوئی تو چلیں یہاں اب اس کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں اسے کس طرح سے بنانا ہے اب یہ سب چیزوں کو آپ نے چوپر میں ڈال دینا ہے جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں سب کو چوپر میں ڈال کے ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں ون ٹی سپون آپ نے اس میں چاٹ مسالہ پاؤڈر ایٹ کر دینا ہے ون ٹی سپون ہی اس میں کالی میرچ کا پاؤڈر ایٹ کر دیں اس طرح سے اب ان سب چیزوں کو آپ نے چاپ کر لینا ہے چاپ کرنے کے آپ نے اس میں ساتھ ہی آپ نے ون ٹی سپون اس میں کان فلور بھی ایٹ کر دیں اور ان سب کو چاپ کر لیں تو یہ دیکھیں چاپ کر کے یہ اس طرح سے آ جائے گا اکیمے کی شکل میں یہ بن جائے گا بہت ٹی سٹی ہے ہمارے چکن بولز ریڈی ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اب ہاتھ پر تھوڑا سا اویل لگا لیں اس طرح سے ہاتھوں کو گریز کریں اور چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں اس کے تو یہ دیکھیں آپ نے چند ہی چیزوں کے ساتھ یہ ریڈی ہو گئی ہے گھر پر مجود ہی چیزوں کے ساتھ اس کو آپ جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے چکن کے ساتھ آپ کافی سارے چکن بولز بنا سکتے ہیں تو رمضان میں یہ ڈیش بہت ہی مزے کی بنے گی آپ اسے افتاری میں ضرور ٹرائے کریں بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور میری ریسپیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اب آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز اوپر کوٹ کر دینے ہیں اور یہ چکن بولز اس طرح سے ریڈی کر لینے ہیں ابھی دیکھیں تطپک ہے یہاں پر اس طرح سے آپ نے تطپک لگا لینی ہے تطپک تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو یہ دیکھیں گھر پر موجود ہی چیزوں کے ساتھ اس کو ریڈی کر لیا ہے بہت مزد کی یہ ڈیشیں ریڈی ہوتی ہیں افتاری کے لئے ہمیر پر كرائب کیつی ان کو میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیا تھا شبنا مرچ اور پیاز کو میں نے لگا لیا تھا آپ چاہیں تو اوپر اور نیچے بھی لگا سکتے ہیں تو اب انہیں آپ اويل میں فرائی کر لیں بہت زیادہ اويل میں اس کو آپ نے فرائی نہیں کرنا ہے اب اس طرح سے اس کو شالو سا فرائی کر لیں آپ دیکھیں نہ یہ شالو فرائی ہے نہ یہ دیفرائی ہے تو یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور کتنے مزدار سی ہماری یہ رمضان سپیشل ریسپی ریڈی ہے امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری چینل کو جدی سے جائیں اور سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نیو اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ